اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت میت کو دفن کرنے کے بعد کتنی دیر تک قبر کے پاس رکھ سکتے ہیں یعنی کتنی دیر تک قبر کے پاس ٹھہرنا جائز ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں تو کیا کوئی وہاں رک جائے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی میت کو دفن کرنے کے بعد جتنی دیر میں ایک اونٹ کو زباہ کر کے اس کے گوشت کی بوٹیاں بنائی جائیں اتنی دیر تک قبر کے پاس دفن کرنے کے بعد میت کو رکنا جائز ہے اب آپ اندازہ لگا لیں ایک اونٹ کو زباہ کرنا ہے اور زباہ کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنانی ہے تو اس میں کتنا وقت لگ جائے گا جتنا وقت اس کام میں لگے گا اونٹ کو زباہ کر کے اس کی بوٹیاں بنانے میں تو اتنی دیر تک دفن کرنے کے بعد میت کو قبر کے پاس ٹھہرنا جائز ہے تو جو لوگ قبر کے پاس ٹھہر جاتے ہیں یعنی کوئی بیٹا ہے اگر باپ کا انتقال ہوا بیٹا وہاں رک گیا وہ کچھ دیر تک قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اتنی دیر تک اس کو ٹھہرنا جائز ہے وہاں پر جتنی دیر میں اونٹ کو زباہ کر کے اس کی بوٹیاں بنائیں جائیں اب اس میں غالباً لگ بگ لگ بگ میرے حساب سے ایک دو ہنٹہ تو لگی جائے گا کہ اونٹ کو زباہ بھی کرنا ہے پھر اس کو بوٹیاں بھی بنانی ہے تو جتنا وقت اس میں لگے گا اتنا ہی وقت تک قبر کے پاس رکنا جائز ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بی لی وما علینا اِلَّا البلاغ